ہیلو ایوریون نمستے تو گائز آج یہاں پہ جو ریڈنگ میں کر رہی ہوں وہ 20 سپٹیمبر 1987 برن پیپل کے لئے ہوگا تو گائز یہاں پہ میں ایکسپین کروں گے آپ کا کریئر کیسا رہے گا اور آپ کے فیچر سپاؤس کے بارے میں بھی ہر ایک ڈیٹیل بات آج اس ریڈنگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر ان شارٹ میں بتانے جاؤں تو گائز آپ کے پاسٹ پریزنٹ اور فیچر میں آپ کی نیتی میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم لوگ ایک ڈیٹیل ریڈنگ کریں گے تو گائز یہ جو ریڈنگ یہاں پہ میں کر رہی ہوں یہ کمپلیٹلی ٹیملیس ریڈنگ ہے جنرل ریڈنگ بھی ہے اور یہ فر بوت میلز اور فی میلز ہر کسی کے لئے ہے اور میری جتنے بھی ریڈنگز ہوتے ہیں نا گائز سارے ہی ٹیملیس ہوتے ہیں اور جنرل ریڈنگ بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی چاہو میری جس پر ریڈنگ کو ریفر کر سکتے ہو ایکورنگ تو یور پرابلمز اور گائز آپ لوگوں کو آپ کا سیلیشن مل جائے گا اور میری بلیسنگ سمیشہ آپ لوگ کے ساتھ ہی رہتی ہے اور آگے بھی رہے گی تو گائز آپ لوگ بھی تھوڑا سپورٹ دکھانا اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا گائز تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے گا اور میں بھی دھیر سائے نیو نیو ٹاپکس کے اوپر ریڈنگ کر پاؤں گی اور آپ لوگوں کے لائپ میں ایک چھوٹی سی پیارے سے ہم لا پاؤں گے گائز سو ابھی ہم ریڈنگ شو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کارس آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کی نیتی میں کیا لکھا ہوا ہے تو گائز جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پاروں میں نے دو کارڈ سیلیکٹ کر لیے ہیں دا ایمپریس کا کارڈ ہے گائز اور ٹین آب سوارس کا کارڈ ہے تو پہلے میں آپ کے کریئر اور فائنس سے ریلیٹر ساری انفرمیشن پروائیٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم لوگ آپ کے لائپ کے اوپر ساری باتجیت ان ڈیٹیل میں کریں گے گائز تو اسی سیکوئنس کو میں آپ پہ سٹرکلی فالو کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ گائز آپ لوگوں کو یہ جس پتہ چل پائے گی کہ آپ کے پاس میں یہ سب ہو چکا ہے آپ کے کرنس سیچوئیشن میں یہ سب چل رہا ہے اور آپ کے فیوچر میں آپ کے نیتی میں یہ لکھا ہوا ہے تو گائز اسی لئے میں اسی پیٹرن کو یہاں پہ فالو کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو گائز میں یہاں پہ آپ کا جو پاسٹ اور کرنس سیچوئیشن دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ مجھے ایسا دکھ رہا ہے جیسے کہ کچھ ختم ہوا ہے dead end کچھ نہ کچھ means مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے پاسٹ میں یا پھر کرنس سیچوئیشن میں کہیں ایک ایسا مومنٹ آئے تھا آپ کے لائپ میں جہاں پہ کہ آپ نے بیٹریل کو دیکھا تھا آپ نے ہارا ہوا فیل کر رہا تھا جیسے کہ آپ کو لگا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے defeated type of feeling میں یہاں پہ دیکھ پا رہی ہوں آپ کے فیس میں میری ویورس آپ لوگوں کے فیس میں جو آپ نے چاہا تھا وہ آپ کو ملا نہیں کچھ نہ کچھ feel you مجھے آپ پہ guys honestly مجھے بہت زیادہ ایک اداسی feeling آ رہی ہے آپ کے سائد سے چاہے وہ آپ کے کریئر سے ہو finance سے related کچھ issue ہو love life سے ہو یا پھر آپ کے خود کے family سے related کچھ issue ہو لیکن کچھ نہ کچھ غلط آپ نے دیکھا ہوا ہے اور کئیوں کے لیے مجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اپنے چائلڈھو ٹائم میں بھی شاید کچھ غلط چیزیں دیکھی ہے جیسے کی parents کے بیچ میں لڑائیاں بھی جگہ جگھرے جگھرے یا پھر کچھ بھی گلت یا پھر وہ بولتا ہے نا بینکرافٹ شاید آپ کی فیملی بینکرافٹ ہو گئی تھی یا something کچھ نہ کچھ غلط مجھے آپ کے بہت زیادہ ایک نیگیٹیو وائز آ رہی ہے آپ لوگوں کی سائٹ سے تو یہ تھا آپ کا past and current situation because میں یہاں پہ دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی ہیلنگ ہو چکی ہے ہو چکی ہے آپ لوگ ہیل ہو چکے ہو مچور ہو چکے ہو now آپ جو جو کی کیا آپ کے کریئر اور فائنانس کی تو مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ چاہے آپ سٹوڈنٹ ہو یا پھر وارک فیل میں ہو لیکن آپ نے وہاں پہ بھی پرابلم دیکھی ہے کچھ جو بولتا ہے نا آفیس پولیٹکس یا پھر اگر آپ اپنے ایڈوکیشنل فیل میں ہو تو وہاں پہ بھی جو فیوریٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کچھ زیادہ ہی پریفرنس ملتے ہیں تو اسی چکر میں آپ نے تھوڑی بہت پرابلم دیکھی ہے بکوز اپ ریزن آپ پوری طریقے سے بانٹ آؤٹ ہو چکے ہو میس وہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں رہ چاہتیے آپ بھول نہیں بات دو اور آپ سٹریس لے لیت دو مجھے اب جس دکھا تھا شاید آپ لوگ کو ہیڈک کا کچھ اشو ہو گا پین آپ کے باڈی میں کہیں نہ کہیں زیادہ ہوتا ہوگا اور ریزن کیا پتا ہے آپ زیادہ سٹریس لیت دو اور جب ہم اپنے آپ کو ساتھ سٹریس دیتے وہ ہمارے ہیلت کے اوپر بہت ساتھ ایف ڈالتا ہے وہ سٹریس آپ کے چہرے پر ریف کرتا ہے آپ کی تبیت خراب ہو رہی ہے تو اسے لائٹ لی مت دو تھوڑا جا کے ڈاکٹر کے ساتھ کنسل کر لی بات میں بہت جس بھی بھگوان جی کو آپ مانتے ہو ان کے پاس ٹھیک ہے تو آپ مان لو کی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی مجھے وہ کی اور دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے مائن میں وہ بھگوان جب ٹھیک ہو گی تو ہو جائے گی آپ jobless ہو گئے ہو یا آپ کام صحیح سے نہیں چھل رہا ہے جہاں پہ invest کر رہا تھا وہ پہ بھی کچھ اچھا خاصا interest آپ کو نہیں مل رہا ہے فانیش لاؤس میں دیکھ پا رہی ہوں گائز تو یہ جو بھی ہے چیز چل رہی ہے کہ مجھے ایتر یہ کام کرنا ہے یا پھر مجھے اپنا کوئی کام کرنا ہے means I know تھوڑا complicated ہو گیا ہوگا guys میں یہ بتانا شاہد ہوں تار آپ کے من میں ایتر ایک سپیس جگے پہ کام کرنے کا من ہے یا پھر آپ خود کا کام کرنا بس سوچو مت بس کر جاؤ I know وہ کام میں تھوڑا creativity چاہیے تو وہ ساری qualities آپ کے اندر ہے guys میں دیکھ پا رہی ہوں بس خود کے اوپر بھروسہ رکھو اور بھگوان جی کا ساتھ ہے میری blessings بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے بس آکے بڑھتے جاؤ guys آپ کا کرتے ہیں کچھ reason کے لئے کرتے ہیں اور I know لوگ آپ کی ریسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں شاید آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں رومرز پیلاتے ہیں لیکن guys ہاں ایسا ہوتا ضرور ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن ہر کو ایسا نہیں کرتا یہاں پہ زیادہ کچھ بھی مت سوچ guys مجھے یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ سوچ بہت رہے ہو تو سوچ بند کرو بہت زیادہ سوچ لیا ابھی کام کرنے کا وقت ہے بس کرو اگر میں فائنس کی بات کروں فیوچر میں فیوچر میں تو میں دیکھ پا رہے ہوں ہوں آپ لائپ جی ہوگے جی بھی رہ ہو میں یہ نہیں بہت رہی کہ آپ کام نہیں کر رہے ہو اگر آپ سٹورنٹ بھی ہو تو بھی آپ پارٹ ٹائم جوپ کرنے کا خیال رہے گا یا آپ کام شروع کر چکے ہو اگر آپ سٹورنٹ ہو اگر آپ اپنے وارک پیل میں ہو تو گائز آپ اچھا بینک بیلنس بھی ہے اور مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ سٹیول ہو گائز اور آپ کو اور بھی زیادہ پیسے کمانے کا شوق ہے تو وہ تو آپ کری لوگے اس میں کوئی ارچن ہی مجھے یہاں نہیں دکھ رہے ہے تو فیوچر میں آپ کا کریئر اور فائننس کہ دور پہ میں وہی دیکھ پا رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو بھی غلط ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اچھا خاصہ ایک سکون بھرا life جینے جا رہے تو اب ہم آ جاتے آپ کے love رائب کے اوپر تو میں یہاں پہ دیکھ پا رہی ہوں دو سنیاریو پہلا تو جو لوگ سنگل ہو آپ نے آپ تک کسی کو ریٹ نہیں کر آپ نے صرف پڑھائی کر ہی کام کر رہا ہے تو آپ جان لو دیٹ آپ کے life میں بھی ایک پرسن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اداس ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ پاسٹ میں کوئی بھی بریک اف ہو گیا آپ بھی pain میں تھے وہ بھی pain میں تھے یہاں پہ صرف آپ pain میں نہیں ہو guys جن کے ساتھ آپ relationship میں تھے وہ بندہ بندی بھی pain میں تھا ٹھیک ہے تو آپ سوچو کہ صرف آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس person کو بھی تکلیف ہوئی ہے guys and وہ تکلیف ڈیوائن دیکھ پا رہی ہے تو آپ جان ڈیوائن کی ملاقات پھر سے تیہ ہے چاہے آپ single ہو guys یا پھر اپنے پاسٹ میں آپ کسی بھی پریقی سے کسی relationship میں انٹر کر چھوکے تھے لیکن ایسے ہی ایک person کے ساتھ آپ گھر پسنی والا ہے جو انسان کو آپ پاسٹ میں چانتے تھے وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا school college friend ہو سکتا ہے colleague ہو سکتا ہے آپ کے father mother کے friend کے بیٹے یا بیٹی ہو سکتا ہے آپ کے دور کے کوئی relative ہو سکتے ہے کچھ بھی لیکن آپ چانتے ہو اسے آپ مل چکے ہو اس سے اور وہ بندہ یا بندی جو آپ کے ہونے والے سپاؤس ہیں بہت ہی ساتھ خوبصورت ہوں گے دل سے بھی اور آوٹر بیوٹی میں بھی ان کے ادھر وہ نرچرینگ کیرین سپورٹی سائٹ رہے گا آپ کو بہت ساتھ سپورٹ کریں گے اگر آپ تکلیف میں ہو دکتوں میں ہو تو وہ آپ کا ہاتھ چھوڑ کے نہیں چاہیں گے اور کمیٹمنٹ فووک ہے ایک وار کمیٹمنٹ کر دیا تو وہ کسی کی نہیں سنیں گے اس طرح کا نیچے رہے گا چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو ان کے اندر تھوڑا وہ مدلی سائیڈ مجھے دکھ رہے تھوڑا فیمین سائیڈ رہے چاہے کہ وہ آپ کا take care کریں گے اپنا emotions آپ دیں گے means وہ آپ کی emotions کو سمجھیں گے مزاق نہیں اڑھائیں گے اس کا ٹھیک ہے اور آپ دونوں کے بیچ میں sensual connection بھی میں دیکھ پاری ہوں not تھوڑا بہت سادہ means لسٹ سائیڈ تو ہے شادی سے پہلے بھی آپ دونوں انٹیمیٹ ہو گیا شادی کے بعد تو means اپنی اپنی پروپرٹی ہی ہے means جب چاہو تب آپ دونوں فزیکل ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ میریٹ ہو آلریڈی تو آپ کو پتا ہوگا کی آپ کا جو connection ہے آپ کے سپاؤس کے ساتھ وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے ایموشنل بھی اور فزیکل بھی تو یہاں پہ مجھے سب نہیں دکھ رہا ہے بلکل بھی نہیں اتنا میں بتا سکتے ہوں اور اگر میں سائنس کی بات کروں تو آپ یا آپ کے ہونے سپاؤس کے برد چارٹ میں یا پھر نوام چامنل لبرا ایکواریس کو شروع کے لئے مجھے ایڈیس بھی دکھ رہا ہے اور شاید آپ کے سپاؤس کا نام کا پہلا اکشر اے سے بھی شروع ہو سکتا ہے تو گائز یہاں پہ میں نے کچھ ایکسٹرا کارٹ بھی نکال لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پرابر گائیڈنس نہ سکے کہ آپ کی نیتی میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے ہونے والے سپاؤس کون ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلا کارٹ آیا ہوا ہے ہیزیڈیشن ڈیلینگ سو آئی نو آپ کے لائپ میں تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے پر کوئی نہیں سب کچھ سمیے کے ایکار کیونکہ مجھے ہیسٹی سائیڈ آپ کے سائیڈ سے بھی دکھ رہا ہے اگر آپ دونوں مل چکے ہو تو بھی آپ دونوں کے من میں یہ ہیسٹی نیس ہے کون پہلے موو لے گا تو ریلیشن شپ میں یہ ایکو کو لانا بیٹر نہیں ہوتا کیونکہ ایکو کو سامنے رکھو ہوگی تو کئی ساری چیزیں آپ کھو دوگی اگر آپ پیار کرتے اس سے بتا دو اگر ہاں تو نہیں تو نہیں اس حساب سے اپنے مائنڈ سیٹ کو رکھو ہمیشہ ایگو کو سامنے رکھنا صحیح نہیں ہے کون پہل کرے یہ میں یہ سب مجھے پسند نہیں ہوتا چھ then then forgiveness کا card بھی آیا ہوا ہے تو آپ یہ جان لو کہ جب آپ دونوں مل لو کہ آپ کے spouse کے ساتھ آپ ملاقات ہو جائے گی at that time آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو forgive کر دو کے کیونکہ آپ دونوں ایک soul meet connection میں جڑے ہو گا guys true love ہو آپ دوسرے کے and اب ہی تو آپ بھی single ہو and آپ کے person بھی single ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دونوں کے بیچ میں یہ past life connection ہے نا یہ آپ دونوں کو کھیچ رہا ہے ایک دوسرے کے قریب آپ جان لو جن کے ساتھ بھی آپ گھر پس نیو والا ہے وہ انسان صرف اسی چنم کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہے کئی سارے past lives آپ ان کے ساتھ ایز husband یا wife کے طور پہ بتا چکے ہو آپ کا ہونے والا spouse بہت ہی زیادہ independent انسان ہے positive side لیکن ان کا aura رہے گا اور بکوز آ ریزن لوگ تھوڑا کتراتے ہیں ٹرتے ہیں ان کے سامنے آکے باتشیت کرنی کے لیے اور پروٹیکٹیو ان کا نیچے رہے گا تھوڑا dominating and controlling side سے بھی ہے جو ڈیسائیڈ کر لیا وہ کام وہ کر کے ہی دم لیں گے spiritual ہے ان انہی سپائسی بہت اچھا لگتا زیادہ تر گھر کھانا کھانا بہت پسند ہے جیسے کہ ہم لوگ کبھے ریسٹران میں جا کے کھانا پسند کرتے ہیں آپ کی سپاؤس کیا کرتے ہیں وہ دھابے پہ کھانا کھانا پسند ہوتا ہوگا لوگ ان کی ریسپیکٹ بہت زیادہ کرتے آئی تنگ آپ بہت ان کے جیسے ہی آپ کو بھی تھوڑا نیچر پسند ہوتا ہوگا پیٹ لور ہو آپ لوگ شاید آپ پیڑ لگانا ایسا کچھ انجیوز کے ساتھ شاید آپ جوڑے ہوئے ہو یا پیٹ ریلیٹر کچھ انجیوز کے ساتھ جوڑے ہوئے ہو ایسا مجھے دکھ رہا گول آپ بھی اپنے گول کو لیکے بہت ساتھ سیریس ہو اور آپ کے پوسن بھی ہیں گائز کریئر کو لیکے آپ بہت سیریس رہت ہو اور آپ پوسن بھی سیریس رہت ہے ایکسپیکٹیشن تو آپ بہت ساتھ ہائے رہت ہے اور ایک جیسے آپ جان لو کہ آپ کے سپاؤ بھی پڑھائی کر رہے ہے کام کر رہ ہے چاہ بھی بھی وہ ہے ایوین ان کے خود کے فیملی بھی انہیں بہت ساتھ ریسپیکٹ دیتی ہے ان کا جو بھی اروایس ہوتا ہے ان کے فیملی مانتی ہے وہ شاید گھر میں سب سے چھوٹے ہو سکتے یا پھر لوتے ہو سکتے کیونکہ میں یہاں دیکھ با رہی ہوں ان کا عوضہ بہت ساتھ سٹرونگ ہے چاہے وہ آپ سے ایج میں بڑی ہوں یا پھر چھوٹے ان کے طرف مجھے تھوڑا وہ مچوریٹی دکھ رہی ہے ابھی ایموشنلی مچور ہے وہ پرسن ٹھیک ہے گائز پھر ہم دیکھتے ہے کچھ لب میسیج آپ کے پرسن کی طرف سے آپ کے لئے آئی وان ٹھیک ایموشنلی 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 آپ دیکھتے مینوشنلی ان کے من مینوشنلی چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ آپ کو پاکی رہنگے انہیں اور کچھ بھی کچھ بھی نہیں ساتھ آپ کو یہ گیا نہیں ہوگا کہ آپ کے پرسن بھی آپ سے بہندہ پیار کرتے وہ آپ کو بھولی نہیں ہے آپ ان کے دل میں رہت دو ایم افرید تو جائے سو گائز یہاں پہ آپ کا پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہے آکے اپنے فیلنگ کو ظاہر کرنے کے لئے تو پہل چاہے آپ کرو یا وہ کرو کیا ہی فرق پڑتا ہے at least آپ ڈکیشن تو دے سکتو آپ بہت interest لے رہے ہیں ان کے اوپر میں کیا بولنے چاہتی ہوں تو تھوڑا hint انہیں بھی دے دو تاکہ وہ تھوڑا آپ کے سائٹ پہ موو لے and propose کرے اگر اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اگر آپ کے شادی ہو چکے ہے تو آپ کی کی کس طرح کی situation میں آپ دونوں کا proposal ہوا تھا سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتو میں نے کچھ extra cards بھی نکال لیا ہے سیکش ٹیرے cards سے تو گائز ابھی جس میں نے اپنا tongue بائٹ کر لیا تھا تو گائز آپ لوگ جوان لوں شاید آپ بھی انہیں اپنا پیار کرنے پا رہے ہو ہچ کچا ہٹ مجھے دکھ رہی ہے اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہو تو ہچ کچا ہٹ درش آتا مجھے وہی چیز feel ہو رہی ہے ہچ کچا ہٹ hesitation آپ کے ساتھ سے بھی آپ کے پر ساتھ سے بھی تو گائز ابھی ہم ریڈنگ شروع کرتے جیسے کہ پہلا کار آپ دیکھ سکتے دف کار آئے ہو ہے تو مجھے اپنے life میں مست ہو وہ اپنے life میں مست ہیں آپ اپنے کریئر کو grow کرنے پہ لگے ہوئے ہو وہ اپنے کریئر کو grow کرنے میں لگے ہے آپ لوگ اپنے دنیا میں کھوئے ہوئے پھر ایک چھوٹی سی چاہ ہے کہ آپ دونوں ساتھ میں آجاؤ لیکن یہاں پہ جو تھرڈ پارٹی دکھ رہا ہوگا یہ کون ہے بتائیں آپ کا person کا ego ہے وہ ہی آپ دونوں کو قریب آنے سے روک رہا ہے لیکن divine یہاں پہ آپ دونوں کو قریب لے آئے کی یہاں پہ آپ ثرڈ کار دیکھ پا رہے ہو تو آپ کا جو second ملاقات ہوگا وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ پیٹ پودھے تھوڑا زیادہ ہوں گے فلاور ہوں گے تھوڑا مجھے نیچر ٹائپ کا فیل آ رہا ہے یا پھر میوزک چل رہا ہوگا یا کوئی موسک اور شاید اسی دن آپ دوسرے کو kiss بھی کر سکتے ہو گائز یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہو گائز جو پہلا کار آئے ہوا ہے وہ ہے مجھے دیٹنگ کار دکھ رہا ہے تو آپ دیٹ تو بہت کرنے شاہر رہے ایک دوسرے کو میس آپ دونوں کے من میں ہی چیز رہے گا کہ ہم دوسرے کو اچھے سے چانیں گے ٹائم سپن کریں گے اس کے بات شادی کریں گے something like that تو بات چیت بہت سادہ ہوگی شادی سے پہلے جو سیکنڈ کار آئے گا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پروپوزل کا کار بھلی ہی 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 رہے گا آپ کے سائٹ سے پروپوزل ہو گے کوئی ڈیٹ پہ آپ پروپوزل کرو یا وہ آپ کو کریں گے زیادہ در مجھے ایسا پہ رہا ہے جیسے کہ آپ پروپوزل کرو چاہے آپ لڑکا چاہے آپ لڑکیو کچھ بھی ہو سکتا ہے گائز بھائیس ویس ویس بھروسل آپ دونوں شادے سے پہلے بھی فیزیکل ہو جاؤ گے پھر یہاں پہ جو ایکسٹر دو کارز آئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو رہے دونوں آؤ کنٹرول ہو رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ قوائلیٹی ٹائم سپین کر رہے ہو اور یہ چیز سڈن ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دونوں پلان کروگے کہ آج ہم دونوں کچھ ٹائم سپین کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آپ دونوں ایسا کچھ ڈیسائیڈ کروگے کہ آج ہم ساتھ میں ٹائم سپین کریں گے نورمالی جیسے ساتھ میں آپ دونوں کوک کروگے کھانا بناوگے ساتھ میں لنج کروگے یا ڈینر کروگے اور اس کے بعد سڈن آپ دونوں آؤٹ آف کنٹرل ہو جاؤگے اسی مومنٹ آپ دونوں فزیکل ہو جاؤگے یہ ایک مومنٹ مجھے دکھرا ہے آپ کے شادی سے پہلے شادی کے بات آپ دونوں ایک دوسرے کے ہی کچھ بھی کر سکتے ہو کوئی روک ٹوک نے والا نہیں لیکن مجھے یہاں پہ فیملی کے اگنسٹ میں جا کے آپ دونوں کریئر دیکھ لیتے ہیں کریئر تو یہاں پہ میں کریئر کار ساپ کو شو کروں گی یہ کریئر آپ کا ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے ہونے والے سپاؤس کا ہو سکتا ہے پہلا ہے ٹیکنک سین ایک 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 سین 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 دیکھ نرس سرجن دریس دیزائنر انٹی دیزائنر پالمسٹ ایسٹر ٹیرک ٹریڈ شیف شاید آپ کا ہوتیل ہو سکتا ہے ان کے پاس ان کا فیملی بیشنس کچھ ہو سکتا ہے کاؤ سلا آپ انجوز کے ساتھ جڑے ہو سکتے ہو یا آپ کے پاس انجوز کے ساتھ جڑے ہو سکتے ہیں پوچو گراؤ یا پھر آپ پس لینا پس ہو گا یا پھر آپ پس رہن رگتا ہو گا موس انجوز انجوز نرس یہ سب کریئر میں کوئی کریئر ہو سکتا ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ name issues تو جن کے ساتھ بھی آپ گھر پس نی والا ہے ان کا نام کا پہلا اکشر جو ہو گا وہ L E C N V Q T O R یا پھر A اسے شروع ہوتا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈیٹ س ڈیٹ اپ ہی جو میں آپ کو ڈیٹ دکھانی چاہاری ہوں یہ آپ کے ہونے والے spouse برد ہوں سکتے ہیں آپ دونوں کا first meeting یا reconciliation کا date ہو سکتا ہے یا پھر ان dates میں سے کسی ایک date میں آپ دونوں کی شادی ہو سکتی ہے دیکھائیں تو وہ dates کیا ہے 4 14 24 2 11 3 18 22 7 20 26 2 8 6 9 8 26 14 20 31 1 3 5 یا پھر 4 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے guys یہ تھا reading آپ لوگ کے لئے تو اگر آپ لوگ کو میری جو readings ہوتے ہیں وہ resonate کرتا ہے یا پھر آپ لوگ کو سن نہیں اچھا لگتا ہے guys تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو شیئر بھی کر سکتے ہو اپنے family friends and colleagues کے ساتھ سپورٹ دکھاؤ اور میری blessings تو ہیں آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ